اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج اسلام علیکم ہم آپ کا اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں رزیہ کو روشانے زلیل کر کے گھر سے نکال دیتی ہے تو وہ گھر آ کر خوب فساد کھڑا کرتی ہے امار بھی روشانے کے ہاتھوں زلیل ہوتا ہے مگر وہ بگڑنے کے بجائے خود کو سنبھال لیتا ہے اور اپنی بیوی سے رشتہ جوڑ لیتا ہے سلح کر لیتا ہے اور اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے رزیہ کو وقاس سے خرچہ نہیں ملتا نائلہ پہلے سے یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے اس لئے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں انہیں روز دال کھانی پڑتی ہے روشانے اپنے پہلے شور سے پیچ اپ کرنے کے لیے وقاس کو بھی زلیل کر کے گھر سے نکالنا چاہتی ہے تاکہ پہلے شور سے دوبارہ نکال کر سکے مگر وقاس روشانے کو آسانی سے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا تب روشانے پہلے شور کے کہنے پر خلا کا کیس کر دیتی ہے رزیہ اپنے شور کو کہتی ہے نکری کر لو مگر وہ تو سب سے زیادہ ہردہ حرام ہوتا ہے والڈا رزیہ کو مت دیتا ہے نائلہ کو منع کر لے آؤ بڑی بے وقوف ہے تمہارے ساتھ آ جائے گی اور ایک بار پھر سے گھر کا خرچہ چل نکلے گا چنانچہ رزیہ کے اکل میں یہ بات آ جاتی ہے وہ نائلہ کو منعنے بھی چل پڑتی ہے اس سے پہلے کہ نائلہ مان جاتی بابر اسے سمجھاتا ہے ایک بار ان کے ہاتھوں بے وقوف بن کر زلیل ہو چکی ہو دوبارہ یہ ہماکت نہ کرنا اگر اب کے گلتی کی تو آپ سے یہ مشکل ہو جائے گی وہ لوگ بالکل بھی بروسے کے قابل نہیں ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی